پاکستان کی فوج دہشت گردوں کے ساتھ مل کر کس طرح کی پلاننگ کرتی ہے کیسے بھارت میں حالات خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ ساری باتیں جگزاہیر ہو چکی ہیں اور سجنار صاحب یہی وجہ ہے کہ ایف ای ٹی ایف کی جو اگلی میٹنگ ہونے والی ہے اس میں بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ ابھی بھی منڈرہ رہا ہے گری لسٹ میں آلریڈی پاکستان ہے تو یہ بچنے کی کوشش بھی ہے کیا جی بلکل آتھیک کریں سمیر اور جو آپ پہلے پینلس نے کہا ہے جنرل صاحب نے کہا ہے میں بلکل اس سے سہمت ہوں دیکھیں ایک چیز اور ہے اس میں جیسے آپ نے سمیم کہا تھا حالات پاکستان میں خراب ہو رہے ہیں چاہے وہ آرثک حالات ہوں چاہے وہاں پر law and order ہو دیکھیں پاکستان democratic movement نے کتنے بڑے بڑے انہوں نے جلسے کیے ہیں پروٹیسٹ کیے ہیں اور کتنا ان کو لوگوں کا سمرتھن ملا ہے تو اس سے بہت ہی بوخلا گئی ہے عمران خان کی سرکار اور جنرل باجوا کیونکہ پہلی باری کسی sitting army chief کے ویرود ایسے آروپ لگے ہیں جو آپ interfere کر رہے ہو politics میں اور آپ کو interfere نہیں کرنا چاہیے تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے تو یہ بلکل ہی دونوں back foot میں ہیں تو ایک تو پاکستان پوری دنیا میں اپنا relevance بنانا چاہتا ہے کیونکہ بلکل irrelevant ہو گیا ہے چاہے اس کے وہاں پر arctic city ہو چاہے عمران خان نے پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا UN general assembly میں بھارت کے ویرود بولا تھا UN human rights council میں کہیں بھی سفلتا نہیں ملی تو ہر جگہ سے نکار گئے ہیں آخری بات اس میں یہ کہوں گا میں سمیر جو وہاں پر جو کیونکہ ان کے گھر کے حالات خراب ہوئے ہیں تو وہ انگلی بھارت کی طرف کر رہے ہیں جس سے کی راشتروباد کو وہ اور زیادہ اکسائیں جس سے پورا جو دیش ہے ان کا وہ ان کے ساتھ آ جائے جو یہ تو بھارت ہمارا تو بلکل یعنی یعنی کہیں نہ کہیں اندرونی حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں خود اپنے گھر میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران اور یہی وجہ ہے کہ اپنی image صدارنے کی کوشش اس طرح کے مددے اٹھا کر کی جاری ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر